اس کے علاوہ اور چیز بھی دیہن میں رکھیں کہ دعوت دینے کے بعد کسی کی اصلاح کرنے کے بعد دعوت دینے کے بعد میں جلدی نہ کریں کیونکہ جلدی نہیں جلدی نہ کریں کس کو سمجھا دیا تو ایسا نہیں کہ ابھی سمجھ میں آ جانا چاہیے تو جلدی نہ مچائیں اور اس کے تعلق سے اللہ نے قرآن فرمائے سورہ احکاف سورہ نمبر چھیالیس آیت نمبر پیتیس میں اللہ فرماتا ہے فاسبیر کاما صبر علول اجمی منل رسولی کہ صبر کرو جیسے اور رسولوں نے صبر کیا اللہ رسول اللہ mirsII سے انتقاب کیا کہ صبر کرو ویسے جیسے دوسرے رسولوں نے صبر کیا تو انہوں نے بھی صبر کیا آپ بھی صبر کرو اپنی ہم بھی صبر کرنا ہے اس میں جلدی واجی نہ کریں وقت دو اس کو سمجھا دیا آپ نے اس کے بعد وقت ہوتا آپ اس کو گھر جا کے اس کو وقت لینے دو گھر جا کے سوچے گا اس کے بعد یہ نہیں کیا اس کے پیچھے بڑھ جائیں گے تو پھر وہ کہے گا رہے یار یہ تو پیچھے ہو گیا تو اس کو خود سوچنے کا موقع دو خود سوچے گا اس کے بعد میں وہ ہو سکتا ہے بعد میں اپنی اصلاح کرے اور یہ سبرم کو ملتا ہے نوح علیہ السلام کی زندگی دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیں اتنا ان کے پاس سبر تھا اسی طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جو ان کا سب کا سبرم کو ملتا ہے تو ہمارے پاس میں سبر نہیں ہے ہمارا معاملہ تو یہ تھا دس میٹ سمجھا دیا نا بس اس کے بعد میں بس ابھی سمجھا ہے جوہر میں اب اثر میں ہماری مسجد میں ملنا چاہیے تو سمجھا نہیں تو پھر سمجھا ہی نہیں کیا سمجھا تو اسے نہیں ہوتا ہے آپ اس کو تیئیس سال میں جو نازل ہوا وہاں پر اور اس کو آپ تیئیس میٹے سمجھانا چاہتے ہیں کیسے ہونا تو وقت ہی لگتا ہے اس میں جلد باجی نہیں کرنی چاہیے لوگ ہیں جو گھر مسلم کے پیچھے ہی پڑھ جاتے ہیں وہ سامنے اللہ ہاں ہاں کرتا رہتا ہے ہاں صحیح بات ہے صحیح بات ہے سب کہتا ہے کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو ابھی کچھ بتایا مجھے تو معلوم ہی نہیں کچھ ابھی میں نے چھیک ہی نہیں کیا کچھ اور تو دس پندرہ ویٹ میں کہہ رہے کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہی اتنی جلد اسلہ نہیں کرتا تو گھر مسلم کہاں سے وہ گھر رہا تو اس میں ہم کو انتجار کرنا چاہیے جلد باجی نہیں کرنے چاہیے تو اللہ نے ساری چیزوں کو ایسا ہی بنایا ہے اللہ نے جو ہے کسی کو جلدی جلدی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے اچانک سے نہیں ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے گھر کے باہر ہم نے دروازہ کھولتے ہیں وہ چٹیل میدان ہے وہ صبح اوٹے پہ پتا چلا گیا دس پیڑے لگے ہوئے اور بچے جھولے جھول رہے ہیں ہوا کیا کبھی ایسا اتنی جلدی تو نہیں ہوتا اللہ نے رکھا ہی ایسا ہے دنیا کے اندر نجام آپ اس کے اندر بیچ ڈالیں گے اور وہ صبح نہیں کہ آپ صبح جائیں گے تو وہ پیڑ بن جائے گا دیرے دیرے ٹائم لگتا اس کو دس سال لگتے ہیں پاس سال لگتے ہیں تو دیرے دیرے بڑھتا ہے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی تو دیکھتے ہیں دیرے دیرے بڑھتا ہے ایسا تو نہیں کہ بچہ ہوا رات کو کہ بچہ ہوا اور صبح پتہ چلا گیا پاپا آفیس کے نئے کے لئے باہر کھڑا گاڑی لے کے چلو پاپا آپ کو آفیس میں چھوڑ گیا جاؤ ایسا تو نہیں ہوتا تو سب چیزیں دیرے دیرے اللہ نے اس کو ایسا ہی دنیا کے اندر نجام رکھا ہے بیلڈنگ میں ہم بنایں ایک دن میں تو نہیں بن سکتی کوئی بنا دے گا ایک دن میں تو گر جائے گی اس کو وقت چاہیے مجبوتی کے لئے تو ہر چیز کو دنیا میں اللہ نے ایسا ہی بنا دیا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ نے سمجھا دیا تو اس کے بعد لوگ پہنچا دیں ہمارا کام پہنچانے کا پہنچا دیا اللہ تو گھوا رہے نا تو وہ ہی گھوا ہے اس نے پیدا کر رہا اس کو تو آپ اس میں کیا تو کریں گے تو یہ ہے کہ اتنی جلدی اس کے اندر نہیں کرنی چاہیے تو تھوڑا سمجھائے اس پر صبر کریں یا پھر نہیں تو لوگ اس کے اندر اتنا ہوتے کہ تھوڑا سا سمجھائے کسی کی اسلاح کی اور اس کو اسلاح کرنے کے بعد میں پھر اگر وہ نہیں سمجھا تو وہ سیدھا آجاؤ مناجرہ کل لے چلا آجاؤ مسجد میں مرکز مناجرہ کل لے اتنی جلدی دعوت اس کو سمجھائے ابھی پندرہ بیس میٹ ہو اور اس کے بعد مناجرے پہ لے جاتے اور اس طرح سے یا پھر کیا کیا کہ آج کل گروپ چلتے واتس اپ گروپ تو اس کے اندر اس کو بیچارے کا نمبر لیا اور لے کر کسی گروپ میں ڈال دیا اور وہ لے یہ ہے اس کو کھیچو سب میں اور سب لے کر اس کو گہر لیتے ہیں تو یہ کونسے طریقے ہیں اسلاح کے آپ بتائیے اتنا آپ سو دو سو لوگوں کے اندر کیا اس کی اسلاح ہوگی وہ حق بات ہوگا تو بھی کبول نہیں کرے گا اس کو بھی معلوم پڑ جائے گا کہ حق بات ہے لیکن وہ ان کے سامنے تو نہیں کرے گا کم سے گنا ہر آدمی کے اندر کچھ تو اگو ہوتا ہے نہیں کرے گا صحیح بات معلوم ہونے کے بعد میں نہیں کرے گا تو یہ طریقے نہیں ہوتے کہ کسی کو گھیر لیا اور گروپ میں ڈال دیا اور پھر اس سے باتیں کر رہے ہیں اس کا نمبر دو سو لوگوں کے پاس میں چل گیا وہ گروپ سے اگر ریموو بھی ہو جاتا ہے تو پھر سب اس کے پیچھے لگے پھر فون لگا رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے پھر فون لگا کر کوئی اس کی ریکارڈنگ کر لیتا ہے آج کل یہ بھی مرہا مسئلہ چل رہا ہے کسی کو فون لگایا اور اس کی ریکارڈنگ کر لی اور ریکارڈنگ کر کے دیکھو یہ فلا فلا سے عالم سے بات کی اور سب سنو یہ کیا طریقے ہیں یہ کوئی طریق ہے یہ کیا دعوت دینے کے وہ آدمی کیسے اسلاح کرے گا جو آپ کیسے اسی بیجیتی کریں گے اور یہ اس کی دل کے اندر خوننس بیٹ جائے گی اگر وہ اسلاح کر بھی لیتا ہے اور صحیح اگر ہو بھی جاتا ہے اس کے بعد بھی زندگی کے اندر زندگی بھر آپ کے لیے اس کے سینے میں یہ بات رہے گی کہ آپ نے اس کی بیجیتی کی تو یہ کوئی طریقے نہیں ہوتے جس طرح سے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے کام کیے جاتے ہیں تو یہ جو خلاف سنت کام ہے اس طرح سے کسی کو جلیل کرنا